آپ سب کا سواغ رہتا ہے آپ کے چینل اسٹڈی وید فیروز سیفی میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یو جی سی نیٹ جی آر اف کا فرسٹ پیپر جون دوہزار پندرے کا تو آئیے دوستو بنے رہی ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم کریں گے اس پیپر کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور اس میں جو اتنے بھی کوششن ہیں بہت ہی اچھے کوششن ہیں ہم سب کو ایک باری باری سے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو انیلائز کریں گے تو چلیے دوستو بگیار کسی دیری کی ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں بھی کہتا ہوں اپنی اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یا دیکھنے سے پہلے آپ دوستو اس کو نوٹ ڈاؤنڈ کرتے رہیے اور ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن شہی ہوئے ٹھیک ہے دوستو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سیسن جس کا ٹوپک ہے یو جی سی نیٹ جی آر آف فرس پیپر جون دو ہزار پندرہ تو آپ کا سکین پر پہلا سوال یہ رہا which of the following represents one billion characters اس کا صحیح آنسر ہے دوستو option d ڈی اس کا صحیح آنسر ہے گیگا بائٹ دوستو میں صحیح آنسر بتاؤں گا کیونکہ option پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جس سے ویڈیو لمبی ہو جائے گے کیونکہ اس میں ساٹھ کوششن ہے ابھی جو پیٹنٹ ہے وہ پچاس کوششن کا ہے لیکن دوہزار پندرہ کا پیپر ہے اس لئے اس میں ساٹھ کوششن ہو تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو کچھ سوال تب کے کرنٹ میں بھی ہو سکتا ہے اس میں تو آپ گھب رہیے مت میں بتاتا رہوں گا ہے کونسا اس وقت کے کرنٹ کا ہے جو اب آ کے چینج ہو گیا ہوگا تو ایسے کوششن کو نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں مطلب ignore کر دیجئے گا یہ نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں ڈولیج کے لیے تو آئیے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹو تا فیکٹرز ویچ آر موسٹ ایمپورٹینڈ ان ڈیٹرمیننگ ڈا ایمپیکٹ آف اینتھرو پوگی ایکٹیوٹیز آن انوارمنٹ آر اس کا صحیح آنسر ہے دوستو اوپسن اس کا صحیح آنسر ہے پوپولیشن افلیانسی پر پرسن and the technology used for exploiting resources اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹری which one of the following represents the binary equivalent of the decimal number 25 answer is ڈی ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈیرو ون اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹور the university grants commission اس کو ہی short form ہے UGC was established with which of the following aims اس کا صحیح آنسر ہے option اس کا صحیح آنسر ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں question number 5 the session of the parliament is summoned by option answer is B the president اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں question number 6 india's contribution to total global carbon dioxide emissions is about correct answer is option C 6% 500 product tooo t Brook only if اس میں چینج ہو گیا ہوگا مطلب دوہزہ پندرے میں یہ کونٹریبیوٹ رہا ہوگا اور اب یہ چینج ہو گیا ہوگا دوستو تو اسے اگنور کرنے والی باتیں یا آپ اسے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ہم ابھی انگلیش میڈیوم میں پیپر ہے ابھی اس کا اندی میڈیوم بھی ہم آپ کو لاکھیں سولکھر آئیں گے بعد میں اگلی ویڈیو میں تو آئیے اگلی کوشن کی طرف بڑھتے ہیں قوشن 7 in which of the countries per capita use of water is maximum answer is answer c european union option d encoding or scrambling data for transmission across a network is known as option d encryption option question question number nine it's a very important question civil service day is celebrated in india on answer is b 21st april question number ten the south asia university is situated in the city of option answer is d new delhi question number eleven which is an instant messenger that is used for chatting answer is a google talk question number twelve the gross enrollment ratio short form is ڈ 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 đ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ خوشن نمبر 13 to earthquakes a and b happen to be of magnitude 5 and 6 respectively on practical scale the ratio of the energy released a b slash a will be approximately answer is d 32 i a question number 14 which of the following is not an output device of answer is a keyboard which of the following is not open source software answer is b internet explorer question number 16 in the recently launched air quality index in india which of the following populace is not included the current affairs answer is a cfc this cover the chlorofluorocarbons question number 17 the total number of central universities in india in april 2015 15 was तो यह भी उस वक्त का करेंट अफेरस का कॉश्चन है और अभी चेंज हो गया होगा तो फिर भी देखते हैं इसका सही आंसर क्या है answer is a 43 question number 18 which of the following combination represent renewable natural resource answer is d fishes fertilized soil and fresh water question number 19 which of the following factors does not impact teaching answer is d socio-economics background of teacher and student question number 20 which of the following steps are required to design a questionnaire answer is option a any case के सारव अप्शन करेक्ट है a b c and d question number 21 which of the following is the highest level of cognitive availability ability answer is a evaluating evolution question number 22 achievement tests are commonly used for the purpose of answer is a assisting the amount of learning after teaching question number 23 the conclusions finding of which type of research cannot be generalized to other situation answer is b historical research question number 24 technique is used by a teacher to teach include option answer is b and again a b and c lecture interactive lecture and group work question number 25 a good thesis written should involve question number 24 answer is b a b c and d and again a four options उसमें सामिल होने चाहिये है question number 26 which of the following statements regarding the meaning of research are correct answer is a a b c and d are option r is correct next question is 27 gene pigate have a theory of cognitive development of humans on the basis of his answer is b fundamental research question number 28 male and female students perform equally well in a numerical aptitude test this statement indicated indicated indicates a answer is c null hypothesis question number 29 which of the following statements about teaching aids are correct answer is c null hypothesis c a b c a b and c d answer is not correct they enhance road learning تو دوستو ہمیں بتاتے رہی ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگ رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستو میں آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آئیے اگر کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 30 آگو ٹیچر ایس ون ہوں آنسار ایس اے انسپائرز ایسٹوڈینڈ تو لرن ہم کشن نمبر تھٹی ون ٹو تھٹی سکس کے پہرہ گراف ہے اس کو پورا پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے آنسر پٹ اپ ہوتے ہیں وہ آپ کو پٹ اپ کر کے کوششن کوششن کے آنسر پٹ اپ ہوگے آپ کو کرنے ہوتے ہیں مطلب اس میں سے کوششن دیتے ہیں اور اس میں سے آپ کو اس پیرا گراف میں سے چھاٹ کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ یہ ایک پورا پیرا گراف ہے یہ بھی یہاں تک پورا پیرا گراف ہے اور اس میں سے کوششن چھاٹ چھاٹ کے ہم نے لکھے ہیں جو پیپر میں تھے تو آئیے اگلے کوششن کے بتائیں جس کا تھٹی ون ہے ریشنل اپٹیمیسٹ مطلب اس کو پورا پیرا گراف کو پڑھنا پڑے گا جس سے ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اس لئے اس کے ہم کوششن کو آنسر آپ کو ایسے ہی بتا دیتے ہیں لیکن جب آپ اگزام میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بڑی آرام سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں آنسر بلکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی ہی بدھی مادتہ کے ساتھ اس کے آنسر آپ کو اس میں سے چوز کرنے ہوتے ہیں آئیے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر 31 ریشنل اپٹیمیس آنسر ایس بی ای بی اینڈ سی یعنی کہ آل اوپشن آل ایس کریکٹ آئیے اگلی کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر 32 ہومنس بکام لیس سیل فیس سیل فیش وین آنسر is b they work in large group question number 33 practical possibles are the ones who answer is b follow midway path question number 34 story telling is answer is a the the essence of what makes us human question number 35 our knowledge is a collection of answer is d a few stories that survive question number 36 how the future will turn out to be depends upon the stories answer is b we collectively choose to believe in question number 35 question seven at present a person is four times older than his son and is three years older than his wife after three years the age of the son will be 15 years the age of persons wife after five year five years will be دوستو یہ ریزنگ کا سوال ہے اس کو سولف کریں گے ہم جب بعد میں لیکن ہم اس کا بھی ابھی ابھی ہم آپ کو اس کا آنسر بتا دیتے ہیں کیونکہ ہم ایک نئی سیریل لے گائیں گے جتنے بھی اس کے پیپر میں جو آنسر آئے ایسے ریزنگ کے یا میت کے آئیں گے ان کے لیے ہم الگ سے سولف ویڈیو بنایا کریں گے کیونکہ کیا کریں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے کرے گا تو ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم ابھی آپ کو اس کا آنسر بتا دیتے ہیں ان کا سولوس ہے ہم بعد میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کرا دیں گے آپ کو گھبرانے کے بلکل ضرورت نہیں ہے آپ نشطیت رہی ہے آپ کے جو بھی ڈاوٹ او ہم پورے کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آئیے دیکھنے اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر is a 50 question 38 among the following statements to our contradictory to each other select the correct code that represents them the statements all points are philosopher option b some points are philosopher option c some points are not philosopher option d no philosopher is a point यह भी reasoning का question है इसको हम बाद वाली वीडियो में मैत के साथ ही आपको प्रोवाइड करेंगे तो इसका आंसर है option d a and c question 39 in a examination in a examination 10 000 student appeared the result re-related the number of student who have passed it passed in all five subjects five thousand fifty hundred eighty three passed in three subjects only fourteen hundred passed in two subjects only twelve hundred passed in one subject only seven hundred thirty five failed in english only seventy five failed in physics only one hundred forty five failed in chemistry only one hundred forty failed in mathematics only two hundred failed in bioscience only one hundred fifty seven the number of student passed in the list for subject is answer is b six and six thousand three hundred जैसे मैंने कहाई के दोस्तों घबराने की ज़रूद बिलकुल नहीं है जो भी मैत के रीजिनिंग के question आएंगे हम उनको अलग से आपको solution प्रोवाइड कराएंगे अभी यहां पर वीडियो लंबा ना हो यह सैसल लंबा ना हो इसलिए आप सिर्व इसके आंसर बता दी जाते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट है और हमें मैत और रीजिनिंगा बेशिक समझना इसलिए आप इसको समझाना पॉसिबल नहीं है उनके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे आए अगले कोशन की तरफ बढ़ता है question number 40 which of the following is not a principle of effective communication answer is d one way transfer of information question number 41 in communication the language is answer is the verbal code question number 42 when the purpose of a definition is to explain the use or to eliminate ambiguity the definition is called answer d answer is d question number 43 a deductive argument is invalid if answer is c its premeans are true but its conclusion is fail question number 44 which of the following are the which of the following are the correct which of the following are the characteristics which of the following are which of the following are characteristics which of the following are characteristics which of the following are the characteristics features of communication answer is A, B, C and D it means all options are correct question number 45 which of the codes given below contains only the correct statement select the code statement when diagram represents the argument graphically when diagram can enhance our understanding when diagram may be called valid or invalid when diagram is a clear method of notation answer is C A, B and D it means C answer C option is not correct question number 46 the next term in the series is answer is C 35 oh sorry 75 question number 47 inductive reasoning is a grounded on answer is D uniformity of nature question number 48 if we want to seek new knowledge of fact about the world we must relay on reason of the type option is answer is B inductive question number 49 effectiveness of communication can be transferred from which of the following answer is C A, B and C A, B and C it means D option is not correct selection of communication channel is not correct it's a wrong answer option question number 50 one day one day Prakash left home and walk 10 km towards south turn right and walk 5 km turn right and walk 10 km and turn left and walk 10 km how many km will he have to walk to reach his home straight answer is D 15 question number 51 question number 51 a girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle the boy is related to the girl as option is B brother in certain code Mathura is coded as J X Q E R O X the code of hostels will be theme this is a reasoning question this is a reasoning question you be a reasoning reasoning re reasoning question reason question the answer is C 是 بی ای لیل کیوں بی آئی پی آنساری سی اگلے کوشن کی طرف بڑھتا ہے کوشن نمبر 54 یہ ایسی 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 اپنی 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 ایسی نمبر 54 یہ ایک قطن ہے اس کو ہمیں بتانا ہے کہ کونسا فالس اور کونسا ٹرو ہے تو فورمل کومیونکیشن نیڈز ٹو بی فرسٹ اینڈ فلیکسیبل ریزن فورمل کومیونکیشن ایز آ سسٹیمیٹک اینڈ آرڈرلی فلو آف انفرمیشن آنسر ایس ایس فالس بٹ آر ایس کریکٹ آئیے اگلے کوشن طرف بڑھتے ہیں تو دوستو یہ ایک پیرا گراف ہے جس کو ہمیں اس میں سے چھانٹ کے کوشن دیے گئے ہیں 55 سے 60 تک تو آئیے دوستو اس کے کوشن کو کرتے ہیں آگلے اگلا کوشن ہے اس کا یہ دا 55 what is the average salary in 1000 per month in the age group of group 14 to 15 years answer is c 42.5 question number 56 what is the fraction of employees getting salary less than the average salary of all the employees answer is d 55 percent اس کو ڈی آئی کہتے ہیں اور ڈی آئی کے پانچ سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ گھمرائے نا اس جو ڈی آئی ہوتا ہے جو میتھ ہوتا ہے جی آرف میں زیادہ tough نہیں آتا مشکل سے average اور پرسنٹیج پوچھے جاتی ہے آپ گھمرائے نا اس کا solution بھی ہم آپ کو الگ سے reasoning والے پورشن کے ساتھ دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو آئیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 57 what is the frequency percent in the class interval of 30 to 35 years answer is a 35 percent number 58 what is the fraction of employees getting salary equal and greater than 14000 per month answer is b 45 percent question number 59 what is the average of the employees answer answer is b 40.3 years question number 16 or aaj ka last nawaal classify the data of age of each employees in class interval of five years which class interval of five year has a maximum average salary answer is a 50 to 55 years ڈی آج کا سوال تھا دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پیپر اچھا لگا ہوگا آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے کتنے کوشن صحیح ہوئے اور کتنے آنسر غلط ہوئے یہ سب آپ ہمیں کمنٹ موقع میں بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے بیچ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہم جلد ہی نئے پیپر لکھائیں گے یو جی سی نیٹ جی آر اف کا تب تک ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور اپنی تیاری اچھی رکھئے کیونکہ بہت جلد جی آر اف کا پیپر ہونے والا ہے یو جی سی نیٹ کا ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا پوسپون ہو گیا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی تیاری کرتے رہی ہے ہمیں امید ہے آپ جلد سے جلد تیاری اچھی کر کے یو جی سی نیٹ کو کریک یو جی سی نیٹ اگزام کو کریک کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اسی اومنگ اور اسی جوز کے ساتھ